السلام علیکم کیا آپ سوچتے ہوئے جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم بزنس کا خیال پیدا کرتے ہیں جی ہاں اگر آپ نے خیال پیدا نہیں گیا تو آپ کسی کو دیکھتے ہیں کسی بزنس ٹائیکون کو یا بزنس مین کی کہانی آپ نے سنی ہوتی ہے جی ہاں جیسے ہی ہم کسی کہانی کو سنتے ہیں کسی فیمس سٹوری کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں تو آپ کے دماغ میرے خیال ہے چھٹکی میں کیجی ایف آ جائے گی جس مووی نے کروڑوں کمائے یعنی کہ سارے کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ایک فیمس سٹوری ہے جس میں روکی ہیرو ہے اور اس نے کس طرح سے ویلن کا کردار ادا کیا اور ہیرو کا کردار بھی ادا کرتے ہوئے ایک فیمس سٹوری کی طرح ایک فیمس بزنس ٹائیکون کی طرح اپنی زنگی کو شیئر کیا بلکل اسی طرح سے اگر آپ کے ساتھ میں تین سٹیپ شیئر کروں تو کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں یہ تین سٹیپ بزنس کے ذرائع کو بیان کرتے ہیں یعنی اگر ہم ذریعے کو جان لیں تو پھر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہمارا بزنس کو شروع کرنا ایک شارٹ سٹوری مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی مائی ڈیر فرنڈس دو ہزار بائس یعنی کہ دو ہزار بائس سے پہلے اگر تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کافی بزنس پر بات کر کے میں بیٹھ چکا تھا جیسے ہی دو ہزار بائس کا آغاز ہوا نیا سورج نکلا تو میں نے سوچا کچھ نیا کیا جائے خیر یوٹیوب کا میرے سامنے ایک آپشن تھا جس کو میں نے چوز کیا کہ یوٹیوب پر ایمنٹائز کیا جائے تو میں نے شروع کر دیا فری ایمنٹائزمنٹ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ کچھ ویرییشنز بدلنا شروع ہو گئی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آنا شروع ہو گئے بزنس میں ایک دام سے چلا نہیں لیکن ایک دام سے یہ میں نے دیکھا کہ کچھ بزنس اوپر ہوا پھر بزنس نیچے ہوا یہ تو بزنس کی یعنی کہ نقصان نہ ہو بزنس میں تو پھر بزنس تو نہیں رہتا تو خیر میں نے پھر بھی یعنی کہ ایک مہینہ دو مہینے خیر پہلے دس دنوں میں چینل منٹائز ہو گیا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تین مہینوں بعد دس ہزار سبسکرائب اور پھر آہستہ آہستہ چینل کی کروت بڑھنا شروع ہو گئی یعنی کہ میں نے کیا ایسا کیا کہ ایک ہی سال میں میرے چینل کی سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھ لاکھ سے زیادہ ویوز سبسکرائبر اور آٹومیٹک میرا چینل یعنی کہ میں جیسے ہی سوتا ہوں اٹھتا ہوں دہتا ہوں تو چینل میرا آٹومیٹک ران ہو رہا ہوتا ہے خود بہ خود چال رہا ہوتا ہے سبسکرائب بڑھ رہے ہوتے ہیں ویوز بڑھ رہے ہوتے ہیں چینل کا انکم ریوینیو بڑھ رہا ہوتا ہے خود بہ خود بڑھ رہا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ یہی ذرائع شیئر کرنا چاہتا ہوں ان ذرائع جیسے ہی مجھے ذرائع ٹیکٹکس کو میں نے لازمی جانا میں نے گیم کو لازمی پڑھا میں نے گیم کو سیکھا اور میں نے کس طرح سے گیم کو سیکھا تین سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر کہا جائے آج کی ڈیٹ میں ٹاپ ایس ای او کی رینکنگ پر میرا چینل آتا ہے موٹیویشنل سپیکر کی ٹاپ لسٹ میں سب سے اوپر میرا چینل کا نام آتا ہے میرا چینل مختلف آپ کو ویب سائٹ ایپس پلیٹ فارم فیس بک میسنجر انسٹاگرام پر آسانی سے مل جائے گا تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اگر کہا جائے کہ ٹو ٹاوزن ٹوینٹی تھری کا ٹرینڈ ہے یہ کہ اصافت تو اس میں کوئی شک نہیں آخر کس طرح سے یہ ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نمبر وان سٹیپ پہلا سٹیپ بہت ہی سمپل ہے جیسے کہ ہم سب کی سٹوری ہوتی ہے اور ہم سب کی کہانی مختلف ہوتی ہے اگر ہماری کہانی کو ٹویسٹ مل جائے تھوڑا سا ہماری کہانی چٹ پٹی ہو جائے تھوڑا سا ہماری کہانی میں یعنی کہ ہم کہیں مرچ مسالہ ایڈ ہو جائے تو ہماری کہانی وائرل ہو جاتی ہے جی ہاں اگر آپ تھک چکے ہیں اگر آپ نائن فائف جاب کرتے کرتے انتظار کرتے کرتے گڑی کو گزارتے گزارتے اور مہینے کے بعد جو آپ کو انکم ملتی ہے اسے خرچ کرنے کے بعد پھر سے آپ دوبارہ سے اس سائیکل میں اس سائیکل کو چلانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی اب برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کو معلوم یہ چلا ہے کہ آن لائن تو بہت ہی آسان ہو چکا ہے ارننگ کرنا بیٹھے بٹھائے سوئے سوئے ہم آسانی سے پیسے ڈالر کما سکتے ہیں ہماری جیب تک پیسے یوں یوں پہنچ جا سکتے ہیں کیسے؟ نمبر دو سٹیپ میں شیئر کروں گا تھوڑا سا میں اب آپ کے ساتھ انکم سے ریلیٹڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو تھوڑا فوکس بڑھا دیجئے کیونکہ اگر آپ پوائنٹ کو مس کریں گے تو پھر آپ کو یہ تو ضروری ہوگا کہ آپ کو ویڈیو کو دوبارہ واج کرنا پڑے گا نمبر دو سٹیپ میں اگر آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں کہ کس طرح سے بزنس کو یعنی کہ ایک سپیڈ میں چلایا جائے اب ایک یہ ہوتا ہے ایک تو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر تو نہیں کروں گا بہت بار یہ پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ کونسٹنٹ روزانہ آپ اپنے پلان اپنے ڈیلنگ پروسپیکٹنگ کریں روزانہ کی بیس پر آپ لازمی ایک دو تین نئے بندوں کو اپنا پلان دکھائیں اپنا بزنس دکھائیں آپ کو معلوم یہ چلے یار کتنے منٹ کتنے سیکنڈ کتنے گھنٹے میرا کام چل رہا ہے اور کتنے گھنٹے میرا کام نہیں چل رہا یہ تو میرا اپنا ہے سارا کا سارا اپنی ٹائمنگ ہے خیر نمبر ٹو سٹیپ میں ہم تھوڑا سا بزنس کو گہرائی میں جان رہے ہیں اور اس کی گہرائی سے ہم کیا جان رہے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کے ذرائع یعنی کہ ہمارا بزنس کہاں سے وائرل ہوگا اور کہاں سے ہمارا بزنس وائرل نہیں ہو رہا اس سٹیپ میں تھوڑا سا اس بارے میں ڈسکشن کی جائے گی اب یہاں پہ کچھ سیچویشنز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ ایک سیچویشن میں ہمارا بزنس گرو ہوتا ہے جسے وہ تو آسان سی سیچویشن ہے جس میں ہم وائرل ہو جاتے ہیں ایک سیچویشن ایسی ہے کہ جس میں ہمارا بزنس نہیں چال رہا ہوتا یعنی کہ اب ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ سال گزر جاتا ہے انتظار کرتے کرتے لیکن بزنس گرو ہی نہیں ہوتا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی آئی نہیں رہا ہوتا دکان میں دکان چمک ہی نہیں رہی ہوتی تو اپنے بزنس کو کیسے گرو کیا جائے یہ آپ بہت بہت زیادہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بزنس کو کیسے گرو کرتے ہیں نمبر تھری سٹیپ شیئر کروں گا لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اس سٹیپ کو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اگر پرسنلی شیئر کروں تو پرسنلی میں انفارمیشن آپ کے ساتھ سوری شیئر نہیں کر سکتا اگر میں اوورال سٹیکچر کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بزنس اور بزنس کی جو ویرییشنز ہیں وہ ویرییشنز کیا ہیں یعنی کہ بزنس کیسے اوپر اور کیسے نیچے جاتا ہے بزنس کس طرح سے کور ہوتا ہے اس کا نقصان کس طرح سے برپائی ہوتی ہے کس طرح سے ہم بزنس کے ذرائع کو جان لیں جن سے ہمارا بزنس بہت ہی آسانی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزنس میں جمع رہتے ہیں نقصان ہو موسم حالات بدلتے ہوں لیکن ہمارا اپنے بزنس پر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے خیر آپ کو اگر میں آج موڈرن دور کی انفارمیشن شیئر کروں تو لیڈرز یہ شیئر نہیں کرتے کہ ایس ٹی پی کیا ہے ال ٹی پی کیا ہے اگر میں شارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں ایس ٹی پی اور ال ٹی پی چونکہ میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں شارٹ ٹرم گول لانگ ٹرم گول تو لیڈرز آپ کے ساتھ یہ بلکل شیئر نہیں کریں گے اگر میں آج کے سیشن میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپنے آخری حیالات شیئر کر دوں تو شارٹ ٹرم گول کیا ہے کہ جو آپ کا ڈیلی کا گول ہے ویکلی گول ہے منتھلی گول ہے یہ آپ کے شارٹ ٹرم گول آگے چھے مہینے کا گول جو آپ کے لانگ ٹرم گول ہیں وہ آپ کا ایک سال کا گول پانچ سال کا گول دس سال کا گول جی ہاں اسی طرح سے آپ نے جو گول سٹیٹمنٹ لکھی ہوگی ایک ہے کہ گول ایک ہے گول سٹیٹمنٹ کہ ہم نے کچھ تحریر کیا ہوتا ہے کہ یار پانچہ ڈیٹ ہم نے اس سے پہلے پہلے ڈیٹ سے پہلے پہلے کور کرنا ہے تو جیسے ہی ہم یہ سارا پلین یہ سارے سٹکچر آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کیا اگر پھر سے پورے سیشن کو سمرائز کروں تو تین سٹیپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نمبر وان سٹیپ آغاز میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ بزنس کے ذرائع اور بزنس کیا ہوتا ہے کس ذریعے سے یہ پھیلتا ہے نمبر دو سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری سے یہ بیان کیا کہ بزنس اگر ہم چاہیں ہماری کوشش ہو اور ہماری لگن ہو اگر ہم مستقل مزاجی سے کھڑے رہیں ہم ایک ہی ٹاسک ایک ہی کام کو کرتے رہیں تو ہمارا بزنس آگے بڑھتا ہے وہ کہتے ہیں more pain more gain نمبر تھری سٹیپ last but not least اس سٹیپ میں آپ کے ساتھ آخری کار میں اپنی آخری انفارمیشن اور آخری الفاظ شیئر کرتا چلوں تو میں نے آخر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ بزنس کے ذرائع یعنی کہ سب سے بڑا ذریعہ تو ایک ہم خود ہیں ہمارا بزنس ہمارے سے ہی شروع ہوتا ہے اگر ہم اپنے بزنس پر 24% یعنی کہ یہ ایک پرسنٹ ہے 100 میں سے کتنی پرسنٹ ہم اپنے بزنس پر توجہ دے سکتے ہیں 24% توجہ دیتے ہیں باقی کی توجہ کدھر ہوتی ہے یہ جب ہم ٹائم کو منیجمنٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم تو صرف 24% اپنے کام اپنے جواب پر پروسپیکٹنگ کار رہے ہوتے ہیں ہم اپنے کام پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں باقی تمہیں تو جو دائیں بائیں سجے خبے اوپر نیچے کھانا پینا یہ وہ فلانٹنگ ہوتی ہے تو بلکل اسی طرح سے جیسے ہی ہم تھوڑی تھوڑی توجہ مزید یعنی کہ شوٹ ایک چھوٹا لٹل ایک بہت دیکھا ماغاز ہم لیتے ہیں چھوٹا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارا چھوٹے چھوٹے قدم جو ہوتے ہیں ان کو ہم اٹھاتے رہتے ہیں اٹھاتے رہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کہیں نہ کہیں یعنی کہ ہمارا نتیجہ کہیں نہ کہیں تیار ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے مالک ہمارا خالق یقینا ہمیں آخر ایک آر اس کا نتیجہ ضرور دیتا ہے مزید آپ کے ساتھ مائی ڈیر فرنڈ سیشن شیئر کیے جائیں گے بزنس کی گروتس ریلیٹڈ کہ کس طرح سے بزنس کو گرو کیا جائے ٹین ایکس سپیڈ کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کلائنٹس کو ہم کور کریں کلائنٹس کو ہم جو ہمارے کلائنٹس ہیں جن سے پروسپیکٹنگ ہم کرتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے پلان کو شیئر کر سکیں اسی طرح سے اپنا آپ سب بہت سارا خیاء رکھیں السلام علیکم